اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جو یوکے میں قربانی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی آپ کو خیدنا نہیں پڑتا جا کر جیسے ہمیں بیڑ وغیرہ یا گائیں یا کچھ خیدنا پڑے ہمیں جا کے سیدھا سیدھا بوچر یا کسائی کے دکان پر جا کے اپنی قربانی کی بوکنگ کرانی پڑتی ہے قربانی کی بوکنگ کراتے ہیں وہ ہمیں نمبر الارٹ کر دیتے ہیں اور ٹائم اور دن بتا دیتے ہیں اس دفعہ یہ ہوا کہ میبی خاص طور پر سیکنڈ ڈے کا میرا ارادہ تھا اس لیے میں لیٹ پہنچا تو پہلا دن تو پورا کا پورا بوک ہو چکا تھا کافی لوگ ان کے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے اور ساف ستھ رہے اور کٹنگ کرنے کا سسٹم طریقہ صفائی اسی کی وجہ سے بہت اچھا لگتا ہے ہم جب آتے ہیں ان کے پاس جس ٹائم پر ہمیں بوکنگ کی ہوتی ہے اس وقت ہمیں فون کر دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا سسٹم پہنچ چکا ہے جب ہم وہاں پہنچے اپنا نمبر ان کو شوک کیا تو وہ ہمارا بھیڑ جو زبا ہوا گیا تھا خال والا اتری ہوئی تھی دیکھے آگئے اور اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس سٹائن میں کوش کٹنا ہے چھوٹا بڑی بوٹیاں کیسے کرنی ہے تو جس طرح ہم نے بتایا اس نے تین منٹ کے اندر اندر سب کچھ تیار کر کے یہ مشین کی بڑا فائدہ ہوتا ہے آسانی سے اس نے سالا کچھ کٹ کے ہمیں دے دیا تو خاص طور پہ کچھ بھی علاقے میں کوئی گندگی نہیں ہوتی کوئی خون خرابہ نہیں دکھتا اچھا جانور ہیلڈی ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے صفائی کے ساتھ اس کا میڈیکل کے بعد ہی اس کو زبا کیا جاتا ہے اور وہ یہ خاص جگہ پہ جو بوچر خانہ ان کا بنا ہوا ہے جب وہ اپنا کمیلہ جسے کہتے ہیں ہم وہاں پہ آرام سے جا کے وہ خود ہی کر کے لاتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کا ایشو بہت زیادہ ہے ہیلتھ بیٹر ہوگی تو ہم جو صحیح ہوں گے تو اس لیے بلکل صفائی کے ساتھ اور تمام چیزیں جو پروپر ریسائیکل ہوتی ہیں صرف اسی جگہ پہ زبا کرتے ہیں جو بوچر خانہ یا کمیلہ یا جہاں پہ زبا ہوتی ہیں اگر وہ صحیح طرح اس کی ریسائیکل نہیں کر سکتے چیزیں صحیح طرح ڈسکارڈ نہیں کریں گے اس کو بینڈ کر کے ہمیشہ نہیں بند کر دیں گے اپنا خیال لکھئے گا دعا مجھے دکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ